موسیقی تو بھئی آج کی ہماری صبح ہوئی ہے صبح صبح دس بجے اور اب ٹائم ہو رہا ہے چار اب یہ ویش کا جو ٹائم تھا اس میں میں نے ولوگ شوٹ نہیں کیا کیونکہ مجھے چھوٹے موٹے کام تھے اور ممن کام کرنے تھے کسی بھی حالات میں اور اس کے علاوہ اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ آج منڈے کا دنیں اور منڈے کا دن ورکنگ دے مانا جاتا ہے تو اسی بھی وہ کام کرنا بہت ضروری تھے اور وہاں ولوگ شوٹ نہیں ہو سکتا تھا تو میں نے نہیں کیا اور بھائی اس کے علاوہ سین آج کا یہ ہے کہ ابھی جانا ہے مارکٹ مارکٹ اس لیے جانا ہے کہ ہمارے بہت بیارے اور بڑے بھائی ہیں شریار بھائی انہوں نے ہمیں ریکمنٹ کیا ہے کہ بھائی آپ مائک یوز کیا اگر ہو آپ کی ویڈیو کے بیگراؤنڈ میں نوائز آ رہی ہوتی ہے تو اب اس کے لیے ہم لینے جائیں گے مائک شریار بھائی میں مائک ریکمنٹ کیا ہے بویو کا ایم من مائک اور کے نائن کے نام سے کوئی چائنا کا مائک آتا ہے وہ ریکمنٹ کیا ہے تو چلیں گے مارکٹ وہاں دیکھیں گے کہ بھائی کیا کیا سین ہے اور کونسا ہمیں مائک آویلیبل مل رہا ہے تو ہم اسی میں گزارہ کریں گے تو اس کے بعد ہم نے کالج کے لیے انرولمنٹ فارم فل کرنا ہے تو وہ فارم بھی فل کریں گے کالج کا انرولمنٹ فارم فل کرنا ہے ہم وہ فارم بھی فل کریں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ بھائی کیا سین ہے ہمارے کالج کا اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے جو کرنا ہوگا لیکن آپ کے ساتھ ہی کریں گے بغیر ٹائم ویڈز یہ چلتے ہیں کوپریٹیو مارکٹ میں داخل ہو چکے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں کہ مائک وغیرہ کان سے ملے گا اور یہ مائک ملے ساری یہاں پہ ابھی دونٹیں دکانیں وغیرہ اور چیک کرتے ہیں کہ اپنے دکان سے ہمیں اچھی چیز مل رہی ہے تو پھر وہی چیز لیں گے اور بغیر ٹائم ویڈز کی مارکٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں انٹر ہم لوگ ہوتے ہیں یہاں سے اور یہ سین ہے کچھ مارکٹ کا تو بھائی یہ ہمیں مائک مل چکا ہے یہ ایٹ کا اور بھائی 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 ہے کہ یہ اچھی کالیٹی کا ہے اور اوڑی حل مائک ہے یہ بھائی ہے اور ابھی بھائی ساری ون بوکسن کرواتے ہیں اس کے بعد یہ بھائی ہمارا مائک ہے اور ابھی بھائی کو موبائل دیتے ہیں بھائی مائک چیک کریں تب تک پھر آپ کو مائک کی اوڈیجنل آواز سنواتے ہیں پہلے جو آواز آری دی وہ آری دی مائک کے بغیر اب جو آواز آری دی وہ آری دی مائک کے ساتھ اور مجھے تو نہیں پتا کہ کیسی آواز آری ہوگی یہ مجھے ایڈیٹنگ میں پتا چلے گا اور آپ لوگ دیکھ کے بتاؤ کہ بھائی کیسی آواز آری ہے مائک کے بعد اور بھائی جو سین ہیں وہ گھر چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کی انبوکسنگ بھی صحیح سے کرتے ہیں بھائی نے صحیح سے انبوکسنگ نہیں کی ہم انبوکسنگ اپنے طریقے سے کریں گے اور پہلے چلتے ہیں گھر پہ اس کے بعد پھر سارا سین دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو بھائی چلو گھر پہ چلیں بھائی صدر آئے اور ابو کے آفس نہ آئے تو بھائی صدر آئے گی تو اسی کے ساتھ ہم نے ڈیسیجن لیا کہ بھائی ہم جائیں گے ابو کے آفس اور ابو کے آفس جا رہی تھے کہ رستے میں ہمیں نظر آیا جوس تو ہم نے سوچا ابو کے لئے جوس لیتے چلتے ہیں اب ابو کے لئے جوس لے کے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ابو سے لینا ہے ہم نے مائک اور جو ہم نے پہلے مائک لیا وہ ہمارے لئے سوپیبل نہیں تھا اور وہ وقت پر بلکل اس میں آواز وغیرہ صحیح نہیں آری تو ہم نے وہ واپس کروا دیا ابو کے پاس مائک پڑھا ہے اچھی کوالٹی کھا ہے اور وہ ابو سے چل کے لیتے ہیں بس کوشش کرتے ہیں کہ ابو دے دیں مائک کو مجھے تو لگتا ہے دے دیں گے اور اس کے علاوہ میں جوس بھی بنوار رہا ہوں تو پھر چلتے ہیں ابو کے آفس اور آپ سے وہیں چل کے ملتے ہیں تو بھائی فائنلی تھک تھک کے پہنچ چکے ہیں گھر میں ہم گئے تو آفس مائک لینے تھے لیکن ابو نے پکڑ لیا ابو نے بولا بھائی یہ کام کرو پھر گھر جانے انہیں کہا ٹھیک ہے بھائی اب جب کام وغیرہ کر کے ہم فری ہو کے ابو کے پاس گئے اور ابو کو کہا ابو مائک دے دو تو ابو نے پتہ کیا تھا ابو نے بولا بیٹا میں گھر آتے ہوئے خود لے آنگا ابھی مجھے ملے گا نہیں فری ہو کے میں ڈون کے گھر لے آنگا خود یہاں کل آپ آفس آ جانا تو آفس سے لے جانا میں نے بولا ٹھیک ہے ابو کیونکہ آفس آپ کے سامنے تھا آگے پیچھے ہوا ہوا تھا ابو نے بولا مائک دوننا پڑے گا میں نے بولا ٹھیک ہے ابو تو اس کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں گھر پہ اور اب ٹائم ہو رہا ہے دس دس سمجھتے ہو نا ولوگ اینڈ کرنے کا ٹائم اور ولوگ اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو کوئی بات بتاتا چلیں کہ جو میں نے آپ کو کالیش کا بولا تھا وہ یہ سین تھا کہ اب لیٹ ہو گئی اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا کالیش کا اس کے لیے صبح آپ کو کالیش ساتھ لے گی سنیں گے اور وہاں پہ انڈالمنٹ فارم بھی فل کریں گے تو بھئی اسی کے ساتھ کرتے ہیں ولوگ کا اختتام اور انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اگلے دن اللہ حافظ